بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہے آپ دیکھیں آج ہماری بہنیں ہماری ماں یہ سڑکو پہ ہے یہی ہماری عزت ہے رحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کیو اینس ٹیو میں عابی دبرہیم آپ کی خدمت میں حاضر لگتار آنگنواڑی جو ہلپورس اینڈ سپروائزر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور آج بھی یہ پریس انکلو میں آئے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈے ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کا ایک سلوگن پڑھا کی جو کوٹ کے آڈرز ہے ان کو باغوزار کرو ہمارے ساتھ ایک ہلپر ہے یہاں پہ ان سے بھی بات کرنے کی کوش کریں گے آپ اپنا پہلے نام بتائیے جی میں سمارٹی بول رہی ہے سمارٹی جی سری نگر سے ہماری یہ ریکیسٹ ہے ہم گورنمنٹ ایل جی صاحب سے کہتے ہیں جو کوٹ آڈر ہے اس پہ لاغو کرو اس پہ مہربانی کر کے وہ لاغو کیجئے اور جو ہماری سب سے پہلے تین سال کی تنکھائے ہیں وہ باغوزار کریں لیکن گورنمنٹ کہتی ہے ہم بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ ہے آپ دیکھیں آج ہماری بہنیں ہماری ماں یہ سڑکو پہ ہے یہ ہماری عزت ہے یہ ہی گورنمنٹ ہماری عزت دے رہی ہے اور ہر کسی کے ریکیسٹ رہی ہے ہم بار بار آتے ہیں سڑکو پہ کیونکہ تین سالوں میں لگ بگ ہم نے تین ہزار بار پروٹسٹ کیا جو بھی ہم بولتے ہیں آنے کے لئے بات کرنے کے لئے کوئی نہیں آتا ہے ہمارے سامنے جھائش نے آرڈر دیا ہے ان کو آپ نے اپنی جاؤو پہ لو ان کی تنکھوا گزار کرو گوھر میں تو مانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے یہ کوٹ کو بھی اگنور کر رہی ہے کیونکہ کوٹ آرڈر مین پوائنٹ ہوتا ہے یہ تو تس سے مس نہیں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں مار رہے ہماری ہم مجبور ہو گئے ہیں آج یہاں پہ اگر فرش تک انہوں نے ہماری تنکھوا گزار نہیں کیا تو ہم مجبور ہو جائیں گے ہم سیکریٹ کے آگے دھر نہ دیں سالوں سے لگتار یہ پروٹسٹ کرتے آئے ہیں سب سے پہلے جو ان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ سیلوری کو لے کے ہیں اور آلڈری کوٹ نے جو آرڈرز دیئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور اگر انہوں نے اس آرڈر کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو ہم مجبور ہیں سیکریٹریٹ کے سامنے ہمارا احتجاج ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں انتظامیات اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتی ہے اور ان کا وہاں سے کیا ریسپونس رہتا ہے اب ملتے ہیں اگلے شمارے میں تب تک دیجئے میں اس بان عابد ابراہیم کو اجازت کیامرامین عابد حمید کے ساتھ اور آپ دیکھتے رہیے کیو اینس ٹی وی خدا حافظ